یہ ایک ہونگچی ایچ نائن کنٹیریر یہاں سیٹس کے پیچھے ایلی سیٹی سکرین ہے یہاں پہ لوگو ہے گاڑی کا یہاں پہ سیٹ ایجسمنٹ کی بٹنز بھی ہیں مساجنگ آپشنز بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آمرش میں بہت گہری سٹوری سپیس ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کپ ہولڈرز ہیں اور یوئی ایس بی پورٹس بھی ہیں کوئی بھی چیز آپ چارج کر سکتے ہیں سیٹس کے بیچ میں بھی سٹوری سپیس ہے اس میں جائیں تو فریچ بھی لگوا سکتے ہیں آپ کے اوپر رہا ہے یا آپ خالی اس کو سٹوری سپیس رکھنا چاہتے ہیں تو اوورال انٹیریر تو بہت ہی خوبصورت ہے سیٹس کی سلائی بہت خوبصورت ہے گاڑی کے اندر بھی تھوڑ سا اندہ رہا رہا ہے تستیما کو اور چیتا سے دکھا نہیں سکتا مگر یہ کہ دوازہ جب آپ دیکھتے ہیں اس میں ایمیانس لائٹنگ بھی ہے بہت ہی خوبصورت وڈو ہے اور بہت ہی سوفٹ لیدر بھی ہے تو یہ کومبینیشن سے پہلے چلتا کہ واقعی گاڑی بہت ہی ہائی کالٹی کی ہے ہونگ چی ایسا میں چائنیز نام ہے جیسے آپ سنکی سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک سال پہلی یوئی میں آئی ہے چلیں میں آپ کو آکے کا انٹیریر دکھاتا ہوں جب آپ دوازہ کھولتے ہیں تو دونوں LED سکرینز جو وہ ایکٹیویٹ ہو آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انٹیریر ہے سٹینیویل کا شیپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فون یا پہچاند جائیں گے کہ یہ بینٹلے سے لیا ہوا ہے پلس ایک دوہ چیزیں بھی بینٹلے سے لیوئی ہیں کچھ بٹنز جو ہیں وہ مرشیڈیز کی طرح کے ہیں یہ گول سٹائل اور یہ نوبز یہ سب بینٹلے کی ہیں مگر کوئی بات نہیں چھوٹی کمپنی ہے اگر بینٹلے کی کوپی کر لیا تو کوئی بات نہیں یہ نوبز بینٹلی کی طرح ہے بلکل سیم یہ جو بٹنز سے سلوہ کلر کے یہ آپ کو مرشیڈیز ایس کلاس منظر رہیں گے 2021 موڈل نہیں اس سے پہلے والا اوورال بلد کوالٹی اور باقی جو فیل ہے بہت ہی زباست ہے پلس یہ دیکھیں ڈیش پر کتنی خوبصورت لائٹ لگی ہوئی ہے اور ڈیزائن دیا ہوئے انہوں نے تو باقی بیٹھ کے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو ہے وہ ایسی کمپنی جس نے شاید پہلی بار لکشری کارز بنائی ہیں قوالٹی فینشنگ واقعی بہت سا برست ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بٹنز ہیں یہ منیو کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ نوب ہے یہ جو کمپیٹر سسٹم ہے اس کے لیے ہے تو اوورال واقعی گاڑی بہت سا برست ہے میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں اس گاڑی میں دو انجنز ہیں ایک ہے دو ازار سی 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 کا انجن اور ایک ہے تین ازار سی سی کا انجن جب میں پیچھے آتا ہوں تو آپ دیکھ ساتے ہیں اس میں بہت بڑی سی لائٹ دی گئے ہیں اور ڈیزائن ایسا ہے جیسے کلٹس کی طرح کا ہے دونوں لائٹس کنٹیڈ ہیں مگر بیچ میں پتلی سی سلور کلر کی سٹرائپ ہے اور وہ چینیز میں اس کے نام لکھا ہوا ہے اور لیٹ پہ بھی کچھ چینیز میں لکھا ہوا وہ نہیں پڑھا جا رہا مجھے مگر کلر کومیلیشن کارڈی کا بہت خوبصہ تھے پرپل اور لائٹ گولڈ ہیں ابھی شروع میں لائٹ ہوئی کام ہے اس لیے میں آپ کو صحیتہ سے کلر نہیں دکھا پا رہا مگر یہ اس کے ویلز ہیں اور اصل چیز ہے اس کا فرنٹ پہلی نظر میں آپ جو ہیڈ لائٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو بی ایم ٹلو سی 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 کا خیال آتا ہے مگر اب جو بی ایم ٹلو سی 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 کا جو دیزائن ہے وہ مجھے بکل پسند ہی آیا یہ دیزائن بہت خوبصورت ہے بڑی سی گریل ہے اس کے اندر جو کہ بی ایم ٹلو کو پسند ہے مگر جس طرح سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے واقعی بہت خوبصور دیزائن ہے پورا فرنٹ تو روز وائس کو بھی لوگ آ رہا ہے بڑی سی گریل اور یہ دیکھیں فل ریڈ لائن جو ہے وہ ہوت تک جا رہی ہے یہ دیزائن مجھے بہت پسند آیا اس کا تو یہ موڈل ہے آپ کو مل جائے گا تقریباً سوہ تین لاکھ درم کا اس میں جو انجین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے 3.0 TV6 یعنی تین ہزار سیٹر بو V6 اور یہ کچھ کلرز ہیں مگر یہ جو کلر کومیشن جو ابھی میں سامنے ہیں یہ سب سے زیادہ آپ میں پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹس پر پتائے کہ یہ گاڑی کیسے لگی اور میرے خیال سے تو یہ ایک بہت اچھی گاڑی ہے یا رام سے یونڈے کی جینیسس سے یا لیکسس سے یا کچھ موڈلز جیسے انفینیٹی کے ہو گئے ان سے کمپیٹ کر سکتی ہے پس ایک اور گاڑی مجھے آپ کو دکھانی ہے وہ ہے اس کا نام EQM5 یہ ایلیکٹر گاڑی ہے اور اس کی ہیڈلائٹس در دیکھیں گا اس میں کوئی گرل نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ کوئی ریڈیٹر یا انجین نہیں ہے فولی ایلیکٹر گاڑی ہے اور سب ایلیڈی والی لائٹس میں مجھے بہت ہی خوبصور ڈیزائن ہے دو طرح کی لائٹس میں ایک تو فل گھوم کے اوپا سے نیچے تک آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ چھوٹی چی لائنٹ ہے کمنٹس میں مجھے بتائے کہ کونسی گاڑیا آپ کو پسن رہے